بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ناظرینِ گرامی اسرائیل کے ایک ایک گناہ کا حساب لینے کے لیے پاکستان نے شاہین تھری میزائل کو ایک مرتبہ پھر ایکٹیب کر دیا ہے OIC اجلاس میں اسرائیل کی خلاف آواز اگھانے پر پاکستان کو امت مسلمہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے پاک پوچھنی بھی اسرائیلی ظلم کی سخت مزہمت کرتے ہوئے فلسطین کی فوجی مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے مگر اب جو خبر پاکستان کی حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے اسرائیل اس سے کافی گھبرا گیا ہے پاکستان کی نیوز ایجنسی کے مطابق پاکستان نے اپنے شاہین تھری میزائل بلوچستان پنچا دیئے ہیں اور نہ صرف انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے بھلکہ پاکستان نے چھ مہینوں بعد پھر سے شاہین تھری میزائل کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے بلوچستان میں شاہین تھری میزائل کو پنچانا اور اسے ایکٹیویٹ کرنا اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا مگر چند میڈیا اینکر کے علاوہ دفاعی ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلوچستان سے اسرائیل کو نو منٹوں میں نشانہ بنایا تھا سکتا ہے اور اس وقت حالات ایسے بن چکی ہیں کہ اسرائیل کسی بھی وقت فلسطین یا پھر دوسرے اسلامی ملکوں پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے اسی وجہ سے پاکستان نے اسرائیل کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اپنی شاہین تھری میزائل گلوچستان پنچا کر ایکٹیویٹ کر دیئے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال بھی کیا چھائے گا ناظرین محترم جبکہ بعض ماہرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے خفیہ طریقے سے اپنے ہتھیار فلسطینی مجاہدوں کے حوالے کر دیئے ہیں اور اسرائیل میں تباہی مچانے والے ہتھیار پاکستانی ساختہ ہیں کیونکہ امت مسلمہ میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس کے ہتھیار اسرائیل سے زیادہ ایڈوانس ہیں اور اسرائیل کا کسی قسم کا بھی ڈیفینس سسٹم انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور اسرائیل کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک سے ہتھیار خرید کر فلسطین پنچا رہا ہو کیونکہ آزربائی جان کی ارمینیہ کے خلاف جیت آپ کے سامنے ہیں اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو پاکستان نے آزربائی جان کی کسی قسم کی بھی مدد نہیں کی تھی مگر آزربائی جان نے جنگ جیت کر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور پاکستانی سفارتکاروں پر پھولوں کی بارش کی گی اسرائیل فلسطین جنگ کے جب نتائج سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے ایران اور اس کی تنظیمیں پاکستان کا شکریہ ادا کریں گی اسرائیل یہ الزام لگائے گا کہ پاکستان اس جنگ میں ملوث تھا تو ناظرین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ